ہلو فرنڈز میں ہوں آمیر اور آپ سبھی کے لئے آج ایک نیا پلان لے کر آیا ہوں جس کا سائج ہے 18 فیٹ بائی 50 فیٹ 18 فیٹ اس پلان کا چوڑائی ہے اور 50 فیٹ اس پلان کا لمبائی ہے جس کو گہرائی بھی بول سکتے ہیں اس پلوٹ میں میں نے گراؤنڈ ٹور اور فرسٹ ٹور کا پلان ڈیزائنز کیا ہے جس سے آپ کو دیکھ کے اگر اس سائج کا آپ کو کل پلوٹ ہے تو آپ کو اپنا گھر دیکھ کے بنانے میں اس نقشے کو دیکھ کے بنانے میں آپ کو ہیلپ ملے گا اسی بات کو جہاں میں رکھتے ہوئے میں نے گراؤنڈ ٹور اور فرسٹ ٹور کا پلان ایک ساتھ میں ہی ڈیزائنز کیا ہے تاکہ آپ اپنا گھر آسانی سے بنا سکیں تو چلیے سمجھتے ہیں آج کا پلان اور آج کے پلان کے ڈیٹیلز کو بھی دیکھیں گے اس میں میں نے فرنیچرز کے ڈیٹیلز بھی سو کر رکھے ہیں تاکہ آپ کو ایک جیکٹ آئیڈیا ہو سکے اور یہ ون سائیڈ اپن پلوٹ ہے باقی تینوں طرف سے دوسروں کی جمین ہے دوسروں کی پروپرٹی ہے تو باہر میں کوئی دور یا ونڈو اپن نہیں کر سکتے تو اسی بات کو دیان میں رکھتے ہوئے اس پلوٹ کو ڈیزائن کیا ہے تاکہ یہ ہمارے گھر کے اندر اُگ جالا رہے اور فرس ائر کا سرکلیرسن اچھے سے ہوتا رہے تو چلیے ٹائم ریشن کرتے ہوئے پہنچتے ہیں اپنے گھر کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بالکنی کا پروجیکشن ہے یہ جو اس کا جو چوڑائی ہے یہاں پر دھائی پیٹ ہے اور یہاں پر جو چوڑائی ہے چار پیٹ ہے یہاں پر چوڑائی ہے بالکنی کا جس کو چھجا بھی بولتے ہیں تو بھی ہم اپنے گراؤنڈ فلور کا پلان دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنے فرسٹ فلور کے پلان پر بھی جائیں گے اور اس کے بارے میں بھی ہم سمجھیں گے تو یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں آٹھ فٹ چوڑائی ہے یہاں پر ایک لوہے کا گیٹ ہے جو کی اوکن ہوگا تو سیدھے ہماری جو کار ہے وہ کار پاکی ہی ہرے میں چل جائے گے اور ادھر سے ہی ہم اپنے گھر کے اندر جائیں گے یہ بڑا گیٹ رہے گا یہاں پر اور یہاں پر ایک ونڈو مل جاتا ہے چار فٹ بائی چار فٹ کا جس سے باہر سے جو روشنی آئے گی وہ سیدھے ہمارے اس گھر کے اندر جائے گی جیسے انٹری کرتے ہیں باہر سے یہ سیڑی ڈیزائنگ کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کا اگر فرسٹ فلور بنا ہی رہے ہیں تو اس کے بعد سے اگر آپ گراؤنڈ فلور کے بار فرسٹ فلور بنا کے آپ اس کو ازرین پر پس کے طور پر اپنا پیہ رکھیں گے اس ڈیریکشن میں یہاں سے پیہ رکھتے ہیں تو یہاں پر اس کا جو اس کا جو چوڑا یہ 9 انچ ہے 9 انچ اس کا ٹریڈ ہے جس کو ٹریڈ بولتے ہیں اور اس میں جو رائزر ڈیزائن کیا گیا ہے وہ 7 انچ کا ہے تو یہاں سے ہم ہوتے ہوئے یہاں پر ہم آئیں گے یہاں پر یو ٹائپ کی جو سٹیئرکیس ڈیزائن کی گئی ہے دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہے یہاں سے ہوتے ہوئے ہم اپنے فرش بولتی شرط پر آ جائیں گے یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اس کے نیچے یہاں پر بائک کے لیے بھی اس پیس مل جاتا ہے بائک پارکنگ کے لیے تو اس سیڈی کے نیچے آپ یہاں پر بائک بھی پارک کر سکتے ہیں تو چاہیے آگے چلتے ہیں ابھی کار پائکنگ یہ لیے دیکھ لیتے ہیں پندرے پیٹ چار نیچے اس کا لمبائی مل جاتا ہے جس میں آپ میڈیم سائٹ کی جو کار ہے وہ بہت آسانی سے اس میں پارک کر سکتے ہیں پندرے پیٹ چار اس کا لمبائی ہے اور نو پیٹ اس کا چوڑائی ہے تو یہاں پر کار بائکنگ دیا گیا ہے آگے چلتے ہیں یہاں سے چار پیٹ چوڑا یہاں پر دروازہ چار پیٹ بائی سات پیٹ کا یہ جو کی ہمارا سیکنڈ بیگش دروازہ ہے جو کی بڑے والے دروازے کے بعد یہ سب سے بڑا دروازہ ہے چار پیٹ بائی سات پیٹ کا چار پیٹ چوڑائی ہے یہاں پر جیسے جائیں گے تو جیسے ہم انٹر کریں گے اپنے یہاں پر لیوینگ اینڈ ڈائنگ ایریا میں تو یہاں پر ایک لیوینگ اینڈ ڈائنگ ایریا مل جاتا ہے اس کے بارے میں میں بات کروں گا اس سے پہلے یہاں پر بتا دوں یہاں پر جیسے انٹر کرتے ہیں آپ ایک کومن ٹوائلیٹن باتروم دیزائن کیا گیا ہے تاکہ باہر سے کوئی آتا ہے تو یہاں پر اس کا استعمال ہو کر سکتا ہے چار پیٹ آٹھ ہنگ اس کا لمبائی ہے چار پیٹ آٹھ ہنگ اس کا چوڑائی ہے اس ٹوائلیٹن باتروم کا یہاں پر تو یہاں پر ایک وینٹلیسن دیا گیا ہے جو کہ ایک جو فین آتی ہے وہ اس دیوار پر یہاں پر لگ جائے گی تو جو اس ٹوائلیٹ کا اسمیل ہوگا جو بدبو ہوگا وہ اس وینٹلیسن سے اس کار پارکنگ سے ہو سکے باہر کے طرف چلا جائے گا اس میں جانے کے لئے ڈھائی بیٹ باز ساتھ ٹوائلیٹ کا دروازہ دیا گیا ہے ٹوائلیٹ کا سیٹ بھی ٹکچ کیا گیا ہے اور یہاں پر ہنڈ بوس کے لئے بہت سوڑ مل جاتا ہے اور ٹیپ بھی مل جاتی ہے اس کا یوز ہم ساور کے لئے کریں گے تو ابھی چلتے ہیں جیسے اپنے ڈاننگ اینڈ اس کے ساتھ میں یہاں پہ ایک آرچ دیا گیا ہے یہاں پہ ایک آرچ ہے جیسے یہ اوپن آرک ہے تو یہاں پہ ہم آ کے اپنے پریئر روم میں آ سکتے ہیں یہاں پہ آپ چاہیں تو پریئر روم بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ 8 پٹ اس کا لمبائی ہے 6 پٹ 9 جس کا چوڑائی ہے جیسے جو ہیں elevation columns ہیں اور اسی کے نیچے سے ہم اپنے یہاں پہ یہ ورہا design بنتا ہے جس کا height یہاں پہ آرٹ fix اوپر ہماری اور یہاں پہ باقی دیوارے ہوتی ہیں تو اسی کے نیچے سے ہم اپنے اس area میں پریئر روم میں آ جائیں گے تو ابھی چلتے ہیں بات کرتے ہیں آگے یہاں پہ dining and drawing area تو یہاں پہ اس کا جو side ہے یہاں پہ بھی اس کے window مل جاتا ہے 3 feet mark 4 feet by 4 feet کا جو سیڈی والے portion پہ open ہوتا ہے یہاں پہ 4 feet by 4 feet window ہوتا ہے سیڈی کی طرف روشنی آگی وہ سیڈی ہمارے spray room کے اندر جائے گی جانے کی پرولم نہیں ہوگی تو چلتے ہیں آگے یہاں پہ 12 feet 6 feet اس کا لمبائی ہے drawing area اور 8 feet اس کا چوڑائی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 300 place کا رکھتے ہیں dining table بھی مل جاتا ہے جس 4 لوگ بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ 9 feet لمبائی ہے 7 feet 6 چوڑائی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ دونوں کو یہاں پہ gas stop place کیا گیا اور یہاں پہ پورٹ وز کے لئے sink مل جاتا ہے اس کے لئے جو window ہے وہ یہاں پہ مل جاتا 3 feet by 4 feet کا تو kitchen کا دھواں ہوگا سکتے ہیں window سے باہر کی طرف چلا جائے گا تو اب چلتے ہیں یہاں سے آگ kitchen میں جانے کے لئے 7 feet کا دروازہ دیا گیا ہے bedroom 2 کی سپیس سے کافی جگہ ہے تو اس میں آپ اپنے store وغیرہ ہے یا الماری رفنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اس کمرے کے لئے جو window ہے وہ پیچھے OTS دیا گیا ہے یہاں پہ OTS والے portion پہ window مل جاتا 3 feet by 4 feet کا OTS سائٹ 4 feet لمبائی ہے 3 feet 6 6 ہمارے چھت میں open لائے گا یہاں پہ لوہے کی جال لگ جائے جو مضبوط والی جال ہوتی ہیں تو ادھر سے ہمارے روست آتی ہے اس OTS کے طرح تو اس میں ہمارے OTS کے طرح روست آتی ہے وہ window سے کمرے میں بھی جال کرے گی پیس کی بات کریں آتے تو ڈرائن ڈرائی سے چوڑا پیس دیا گیا 3 فٹ 6 اگر تو ادھر کوئی بھی سامان لے کے اپنے اس والے bedroom میں جا سکتے ہیں بیٹ بات مل جاتا اس کمرے کو آپ ماشر bedroom use کر سکتے ہیں 6 feet 2 inch 4 feet اس کا چوڑائی ہے toalette and bathroom کا اس میں جانے کے لئے 6 feet دروا دیا گیا ہے جو red color جن کو fillers بہت دیں 9 inch 12 inch کے columns 9 12 inch 9 inch 9 inch 9 inch inch جن ہم ground floor اور first floor کے لئے کریں گے تو ابھی میں چلتا ہوں اپنے first floor میں بات کرتے ہیں اپنے first floor کا plan بھی دیکھ لیتے ہیں تو ابھی میں بات کر رہا تھا یہاں پہ CD کی تو ابھی ground floor کی CD جو ہے یہاں سے سیدھے آ جاتے ہیں اپنے first floor میں سیدھے ہم اپنے first floor میں بھی use کی ہیں سیم position میں یہ ہمارا first floor کا plan ہے تو ابھی جیسے ہم enter کرتے ہیں جیسے ہم آ جاتے ہیں پہ first floor میں پہنچیں گے تو یہاں پہ جو space ہم کو ملتا ہے As a living area کے طور بھی استعمال کیا جائے گا 8 feet 9 feet اس 10 feet 2 inches اس کو کچھ اس دیزائن کیا گیا سکتے ہیں اگر ہمارے first floor کے گھر کے اندر کوئی جانا چاہے تو یہاں پہ دروازہ دیا گیا اس لئے پرائیویسی کا پورا خیال رکھتے پورا دیزائن کے آگے دور اپنے بالکنی میں جا سکتے ہیں یہاں پہ دائی فٹ سکتے ہیں دور ہے اور یہاں پہ ایک گلاس وینڈو مل جاتا ہے اس کا سائز ہے چار فٹ بائی چار فٹ کا سیسے کا وینڈو ہے جو کہ ہمارے first floor پہ آئے گا پہ اچھا لک آتا ہے گلاس وینڈو سے تو یہاں سے ہم اپنے بالکنی پہ جا سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں یہاں سے آگے اپنے living areas سے first floor کے living areas یہ جو سیڈی اوپر جا رہی ہے یہاں سیڈی اپنے second floor پہ چلا جائیں گے اپنے first floor پہ جا سکتے ہیں اگر آپ first floor پہ پہ دروازہ ملدہ D2 اپنے dining area میں یہاں پہ کچھن design گیا ہے first floor پہ بھی یہاں پہ اس کا لمبائی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں 9 feet 1 inch 5 feet 6 inch 6 چھوڑائی ہے یہاں پہ ایک window مل جاتا ہے چار feet کا کچھن کا دھوہا ہوگا وہ اپنے سے باہر ٹھوڑائی یہاں پہ کھلا ہے اپنے ٹھوڑائی 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 ہے یہاں پہ اچھا option یہاں پہ کچھن میں کھانا 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 کر سکتے ہاں مل جاتا ہو جاتا ہے یہاں ہے بھائی ہر 12 پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک بڑا ہول میں جاتا ہے اسی کے سامنے ہاں پہ ایک بیڈروم بنایا گیا ہے بیڈروم ہے تو بیڈروم کا یہاں پہ یہ بیڈروم 3 ہے اس فلور کے لیے یہ بیڈروم 3 ہے نیچے میں بھی اپنے دیکھا اس میں دو بیڈروم تھے رون فلور پہ یہاں پہ فرسٹ فلور میں نے 3 بیڈروم دیائن کر رکھے ہیں بارے پیٹ ایک انچ لمبائی ہے 9 فٹ اس پر چوڑھائی ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ 6 فٹ بائی 6 فٹ کا بیڈ پلیس کیا گیا ہے یہاں پہ بھی ٹیولین چیئر کا پرویزن ہے اور یہاں پہ بھی وینڈو میں جاتے ہیں جو کہ 3 فٹ بائی 4 فٹ کی ہے جو کہ ہمارے ڈائنگ والے پورسن میں اوپن ہوتی ہے تو ابھی چلتے ہیں ہاں سے بیڈروم 2 کی طرف ادھر سے ہم اپنے ہال سے اپنے بیڈروم 2 میں جا سکتے ہیں تیرے پیٹ 6 لنبائی ہے 10 فٹ چوڑھائی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ گراؤنگ فلور پہ بھی یہی بیڈروم 2 تھا جو کہ بیڈروم 2 تھا جو کہ سیم ہی سائز کا ہے یہاں پہ بھی تو ابھی چلتے ہیں آگے یہاں پہ پیسج میں یہاں پہ دیٹو کا جو سائز ہے 3 فٹ بائی 7 فٹ کا ہے یہاں پہ آگے پیسج 3 فٹ بائی 6 فٹ کا مل جاتا ہے جو کہ یہ والا جو بھی کمرہ ہے وہ بھی تیرے پیٹ یہاں پہ مل جاتا ہے پہ بھی مل جاتا ہے لوڈ میں آ جاتا ہے وہ بیڈروم دو کے لئے چلتے ہیں لوڈ میں آجا گواہوں پہ تھے چلتے ہیں چلتے ہیں چکے Oh یعنی چلتے ہیں اور یہاں پہ بھی وینڈو مل جاتا ہے اس بیڈروم کے لئے تو یہاں پہ بھی ایک اچھا پلان یا اچھا اپسن ہو سکتا ہے فرسٹ لوڈ کو رنٹ پر دینے کے لئے تو یہاں پہ بھی کولم سیمی سائز کے ہیں جو کہ نیچے سے گراؤنڈ فلور سے آ رہے ہیں جو کہ فانڈیسن سے ہمارے فرسٹ فلور تک کے لئے کولم دیزائن کیے گئے ہیں سب پہ بیم کا جائیں گی بیم کا جو اس میں سائز ہوگا دوستو ابھی میں اس میں بات کرنا چاہوں گا اس میں وال سائز اس کی لیکن اس سے پہلے ہی ایک ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک اپنے میرا چینل سبسکرائب نہیں کہا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کا کوئی فلورٹ ہے جس کا آپ کو نقصہ چاہیے تو آپ جس سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا جو نمبر ہے وہ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گا یا میرا میل آئیڈے بھی آپ کو مل جائے گی تو میں بات کر رہا تھا وال سائز اس کی تو پیچھے کی جو دیوارے ہیں وہ یہاں پہ 9 انچ کے ڈیجائن کی گئی ہیں اور آگے کی جو فرنٹ والی وال تھی وہ بھی 9 انچ کی تھی اور یہ سٹیئرکس کی والز بھی 9 انچ کی ہیں اور باقی جو دیوارے ہیں وہ ساری اس میں 4 انچ کی ڈیجائن کی گئی ہیں جو کی باہر کی بھی ہیں اور اندر کی بھی دیوارے ہیں 4 انچ کی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پلان بہت اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک کریں پلیس چینل تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دو تو چلیے ملتے ہیں نیک سیجو میں نئے پلان کے ساتھ میں تب تک اپنے خیال رکھیں بھائی بھائی تیک کیر تینکیو میری مچ